اسلام علیکم اسے نمید اکرام ایم ایک مکینیکل انجینئر بائی ایڈوکیشن اور فیزس ٹیچر بائی پروفیشن پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی کونٹیٹی بہت سمال ہو یا بہت لاج ہو تو ہم یونٹ پریفکسز کا استعمال کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم جو کونٹیٹی ہے جو میرمنٹ ہے اس کو اس کے سٹینڈرڈ یونٹس میں ہی رکھنا چاہتے ہیں اس کے جو ایس آئی یونٹس ہیں اسی میں ہی رکھنا چاہتے ہیں کسی دوسرے یونٹ میں پریفکس یونٹ میں کنورٹ نہیں کرنا چاہتے فور اگزیمپل جب آپ کلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں نمیریکل پروپلمز میں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے جو یونٹس ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوں وہ ایس آئی کے سٹینڈرڈ یونٹس ہی ہوں تو اس صورت میں یونٹ پریفکسز کا استعمال ٹھیک نہیں رہتا اس کے اندر ہم نے اس کو ایس آئی کے جو سٹینڈرڈ یونٹس ہیں انہی میں ہی رکھنا ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سٹینڈرڈ فارم یا سائنٹیفک نوٹیشن کا استعمال کر رہے ہیں یہ سٹینڈرڈ فارم اور سائنٹیفک نوٹیشن جو ہے یہ اپنے او لیول متمیٹکس میں پڑھی ہوگی ہم یہاں پر اس کو ریوائز کریں گے اگر آپ اس سے پوری طرح اچھی طریقے سے آپ کی گرپ ہے سائنٹیفک نوٹیشن کے اوپر سٹینڈرڈ فارم کے اوپر تو آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹینڈرڈ فارم ہوتی کیا ہے سٹینڈرڈ فارم یا جس کو سائنٹیفک نوٹیشن بھی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے یہ اس کی سٹینڈرڈ فارم کو ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں یہاں پر جو اے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایفیشنٹ ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسپوننٹ ہے سٹینڈرڈ فارم کے لیے جو ہماری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اے ہے جو کوئیشنٹ ہے یہ کوئیشنٹ ہے یہ کوئیشنٹ ہے یہ کوئیشنٹ ہے یا مان سے گیٹر ہوگا اور ٹین سے لیس ہوگا اس کو ہم یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ there should be only one non zero digit left of decimal یعنی جب ہم لکھیں گے for example 8.769 تو جو یہ decimal point ہے اس کے left side کے اوپر صرف ایک digit ہونا چاہیے non zero digit اگر ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں 28.70 تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو decimal point ہے اس کے left side پر دو نون zero digits آ رہے ہیں جو کہ standard form کے requirement کے مطابق نہیں ہیں there should be only one non zero digit left of decimal this is the same thing which this condition tells کہ جو coefficient ہے وہ one سے greater ہونا چاہیے اور 10 سے less ہونا چاہیے 1 ہو سکتا ہے لیکن 10 نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے جو exponent ہے اس کے بارے میں condition یہ ہے کہ exponent should be an integer یہ integer positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے لیکن it should be integer یہ fraction نہیں ہو سکتا it must be an integer scientific notation کی ایک example دیکھ لیتے ہیں 6.02 into 10 is to the power 23 یہاں پر آپ دیکھیں تو جو coefficient ہے وہ 6.02 condition met ہو رہی ہے کہ جو coefficient ہے it should be greater than 1 and less than 10 6.02 اور exponent ہمارا integer ہے so it is in scientific notation اس کے بعد ایک number آتا ہے 1.25 into 10 is the power 9 here again there is only this is the decimal here is only one non zero digit left of the decimal so condition of a is met here the exponent is minus 9 which is a negative integer so it is also in scientific notation in standard form next number johan amare pass 12.8 into 10 is to the power 7 1 abye san abye ha par agar ap dek hai to yah marre pas decimal point hai or is que left side par agar dek hai do digit ہیں so condition جو ہے کوئیشنٹ کی وہ میں نہیں ہو رہی جو کوئیشنٹ ہے وہ 10 سے greater ہے there are two digits left of decimal there should be only one so this is not standard form اگلا نمبر ہے 0.00125 into 10 raised to the power 56 اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کوئیشنٹ جو ہے وہ 1 سے less ہے so it is also not in standard form اس کو ہم اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں کہ یہ جو decimal point ہے اس کے left side کے اوپر ایک ڈیجٹ ہے ہے ایک ڈیجٹ but ڈیجٹ 0 ہے جبکہ جو condition ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیجٹ نون 0 ہونا چاہیے ہیں so دونوں طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بھی standard form میں نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک quantity آتی ہے 5 into 10 raised to the power 1 by 2 اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہاں پر it is 5 5 is greater than 1 and less than 10 اور اگر آپ اس کو decimal place کے لئے آسے دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نمبر ہو اس کو ہم decimal place کے ساتھ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں so the condition of a is met یہاں پر اگر آپ دیکھیں exponent exponent اس کا integer نہیں ہے it is a fraction so it is also not in standard form now let's see how to convert from regular notation to scientific notation ہم نے کسی بھی نمبر کو کسی بھی quantity کو standard form یا scientific notation میں کس طریقے سے لے کر آنا ہے suppose کریں کہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے these are کماز not the decimals just to separate چک یہ ہمارے پاس regular notation میں موجود ہے اور ہم نے اس کو scientific notation میں convert کرنا ہے اس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں two eight nine zero triple zero triple zero یہاں پر ہم ایک decimal point insert کر سکتے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ جو standard form ہے اس کے لئے جو coefficient ہے it should have only one non zero digit left of decimal تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس decimal point کو left side پر لے جانا شروع کرتے ہیں اور تب تک لے جاتے رہیں گے جب تک there is only one non zero digit left of decimal یعنی کہ ہم اس کو یہاں سے ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھوں یہاں تک لیں آئیں گے جب یہ سے رہ جائے گا صرف two point eight nine اور ساتھ میں ہم count کریں گے کہ ہم نے کتنے decimal places اس کو left move کیا ہے یعنی کہ اس کو ہم count کریں گے one two three four five six seven eight nine ہم نے اس decimal point کو nine places towards left move کیا ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے ten is to the power nine اسی طرح کر ہمارے پاس ایک quantity ہو ایک number ہو اب ہم نے اس کو convert کرنا ہے scientific notation میں اب یہاں پر جو decimal point ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے move کرنا ہے کہ ہمارے پاس one non zero digit left of decimal آجے non zero digit ہمارے پاس right side پہ ہیں تو ہم اس decimal point کو right side پہ move کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس one non zero digit left of decimal آجے ہم اس کو move کریں گے one place two place three four five six places جب ہم move کریں گے تو یہ آجائے گا seven point three اور چونکہ ہم نے six places move کیا ہے towards right تو یہاں دیں گے minus six یہاں پر ہم نے اس کا exponent positive لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو left side پہ move کیا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ large quantity ہے یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ one کہ یہ quantity جو ہے یہ less ہے اس لیے اس کو minus سے ہم نے exponent اس کا minus دیا ہے اگر ہم decimal point کو left side پہ move کریں گے تو exponent positive آئے گا اگر ہم decimal point کو right side پہ move کریں گے تو exponent minus میں آئے گا اس کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ quantity جو ہمارے پاس exponent آیا ہے یہ اس سے greater ہوگی تو یہاں اس number سے greater ہوگی تو ہم یہاں پر exponent minus رکھیں گے اور اگر یہ والا ایکس کو یہ والا coefficient جو نیا بنا ہے یہ اس quantity سے less ہوگا تو 10 کی جو power ہے exponent ہے وہ positive آئے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس scientific notation موجود ہو تو اس کو regular notation میں کیسے convert کرتے ہیں اسی process کو ہم reverse کر دیں گے تو ہم scientific notation سے regular notation میں convert کرنا آ جائے گا for example اگر ہمارے پاس ایک number ہے ہم نئے number لیتے ہیں 3.6 into 10 is to the power 12 یہ scientific notation میں ہم نے اس کو regular notation میں لکھنا ہے تو وہ کیسے رکھیں گے ہمارے پاس یہاں پر ہے positive exponent 10 کی power positive ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو actual number ہے وہ 3.66 greater ہے سو ہم کیا کریں گے کہ اس exponent جو ہمارے پاس decimal ہے اس کو right side کے اوپر 12 decimal places right side پر move کر دیں گے آگے 3.6 کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم extra zeros لگا دیں گے جب ہم اس کو ادھر move کریں گے تو ایک decimal place move ہو گیا آگے کچھ نہیں ہے ہم نے 12 decimal places تک اس کو move کرنا ہے تو ہم 11 zeros کا اضافہ کر دیں گے کیونکہ ایک decimal place ہم already move کر چکے ہیں اگر آپ calculator پر 3.6 کو 10 سے multiply کر دیں 12 times تو آپ کے پاس یہی quantity آئے گی یہی نمبر آئے گا similarly اگر ہمارے پاس ایک ایسی quantity ہو جس کو ہمیں 10 کی پاور نیگٹیو ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ 10 کی پاور نیگٹیو ہے تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو actual number ہے وہ 4.2 سے less ہے بلکہ 1 سے ہی less ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے کہ اس decimal point کو left side پر move کریں گے 7 digits تک 7 places ہم نے move کرنا ہے اس کو left side پر جب ہم اس کو ادھر move کریں گے 4.2 تو ایک decimal place ہو جائے گی left side پر مزید اور کوئی numbers نہیں ہیں تو ہم zeros کا اضافہ کر دیں گے 6 zeros کا اضافہ کریں گے کیونکہ ہم نے 7 places کو ہم نے move کرنا ہے so it will be 1,2,3,4,5,6,4,2 آپ دیکھیں گے پہلے یہ decimal place ادھر تھا 1,2,3,4,5,6,7 تو یہ 7 places ہم نے اس کو left side پر move کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس quantity آگئی ہے 0.00042 so this is all about standard form and scientific notation I hope کہ آپ کی review in ہو گئی ہوگی scientific notation کے بارے میں standard form کے بارے میں پھر بھی اگر آپ کا کوئی question ہو تو کمیٹس میں لازمی پوچھ لی جائے گا see you in the next video Allah Hafiz